اسلام علیکم برورس اوہیم کچھن میں ویلکم تو آج ہمارے کچھن میں ایک چیز سینویچ بھی بن رہے ہیں ویڈیو کو فل وچ کیجئے گا چلتے ہیں اس کو بنانے کی طرف ٹی وی بریٹ لے لیں گے ہم کیچپ لے لیں گے تین سے چار چمچ آدھا چاہی کا چمچ لائل کٹی بھی مرش لے لیں گے آدھا چاہی کا چمچ ہم زیرہ پاودر لے لیں گے ایک میڈیوم سائز کی پیاز لے لیں گے بنگو بھی لے لیں گے تھوڑی سی شملا مش لے لیں گے چیز سلائسز لے لیں گے تین ادھا تندے لیں گے گاجر لے لیں گے ہم اس کے اندر کالی مش فاودر لیں گے آدھا چاہی کا چمچ نمک لے لیں گے آدھا چاہی کا چمچ تھوڑا سا ٹیمارٹر کا اٹھاوا لے لیں گے آدھا ٹیمارٹر تین ادھا تندے لیے تھے اس وقت یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں ابھی اور تین ادھر انڈے لینے کے بعد اب اس کے اندر ہم مسالہ اپنا ایٹ کر لیں گے تو جس میں میں کوٹی بھی مرچے ڈال رہی ہوں کالی مرچے ایٹ کر دی ہم نے اب اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے یہ بھوناوہ کٹاوہ زیرہ اب اس کے اندر ہم نمک ایٹ شامل کریں گے اور اس کو اچھے سے پھیٹ لیں گے یہ دیکھ سکتے ہو آپ میں اس کو اچھے سے پھیٹ رہی ہوں اس کے بعد ہم اس کے اندر اپنی ویجیٹیبل ایٹ کریں گے اور یہ بہت زبادست سینڈوچز بنتے ہیں تو یہ اب ہم ٹیماتر ایٹ کر دی میں نے اس کے اندر اب میں نے شملہ میچ ایٹ کر دی اور اب تھوڑی سی گوبی ہم نے ایٹ کر دی ایبن گوبی اب گاجر ایٹ کر دی اب اس کے اندر ہم نے پیاز ایٹ کر دی تو بڑا کلورفل سا ہمارا یہ ایک تیار ہوگا کھانے میں بھی بہت مزے کا لگتا ہے بڑا مزے کا یہ ایک سینڈوچز بنتا ہے ایک چیز سینڈوچز تو اس کو آپ ضرور ٹی کیجئے گا آپ اس کو کبھی بکھا سکتے ہو تو اب یہ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے فرائی پین لے لیا اس کے اندر میں تھوڑا سا اس کو بہت انڈے میں ہمیں ڈی فرائی ہمیں نہیں بنانا ہے مطلب بہت تیل میں نہیں بنانا ہے تو انڈے کو آپ دیکھ سکتے ہو میں نے کس سے برش کیا ہے آپ اوائل گھی یا بٹر کچھ بھی لے سکتے ہو تو اب میں نے اس کے اندر انڈے اپنا شامل کر دیا ہے میں اس کو اچھے سے تھوڑا فرائی کر لیں گے ویجیٹیبل آپ دیکھ رہے ہو کچھی کچھی سی ہے تو وہ ہلکی ہلکی کرنچی سی جو موہ میں آتی ہے تو بہت زبادست لگتی ہے اور چیز کا اس میں فلیور آ جائے گا تو مزہ ہی دوبالا ہو جائے گا تو آپ اس کو صبح ناشتے میں بھی کھا سکتے ہو اور آپ اس کو کہہ کے تھے شام کی ٹی ٹائم میں بھی لے سکتے ہو بچوں کو آپ سینوچز بنا کے ترہ ترہ سے آپ دے سکتے ہو تو بہت مزے گی لگتے ہیں ویجیٹی اگر ہم بچوں کو دیتے ہیں تو بچے بہت شوق سکھاتے ہیں تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں ایک سائٹ سے یہ پک چکا ہے میں دوسری سائٹ سے اس کو سیکھ لوں گی اب میں اس کو دوسری سائٹ سے سیکھ رہی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں بڑا مزے کا ہمارا یہ انڈا تیار ہو چکا ہے اب اس کے بعد کیا کروں گی پو میں آپ کو بتاتی ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اچھے سے ہمیں گلا لینا ہے انڈوں کو بالکل بھی ہمیں انڈا انڈر سے کچھانی چاہیے تو جی اب میں نے کیچپ لیا تھا میونیز دکھانا میں بھول گئی تھی تو اس کے اندر میں نے تین چمچ میں نے اگر کیچپ لیا ہے تو تین چمچ میں نے میونیز ڈال دیا آپ دیکھ سکتے ہو کتنا اچھا اس کا میں نے بیٹر سے بنا لیا ہے اب یہ سب سے پہلے ہم سلائسز پہ لگائیں گے اپنے طریقے سے ہم سارے اپنے سینوچز پہ لگا لیں گے ہمیں دونوں طرف لگانا ہے سینوچز کے ایک طرف ہی نہیں اب اس کے اوپر ہم انڈا اپنا رکھ دیں گے جو ہم نے بنایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اب اس کے اوپر ہم چیز سلائسز اپنی رکھ دیں گے تو بڑے ارام سے ہم چیز سلائسز اس کے اوپر رکھ لیں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو میں اس کے اوپر چیز سلائسز رکھ رہی ہوں آپ دوسرا اس کا حصہ میں رکھ دوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے دوسرا حصہ رکھ دیا ہے اس کے اوپر آپ چاہیں تو وہ چیز اگر آپ کے پاس سلائسز کی نہیں ہے تو آپ گریٹ کر کے بھی اس کو رکھ سکتے ہو کوئی دوسری کوئی بھی چیز لے کے موزرائلا یا چیٹر جو آپ کو پسند دو تو آپ کو بھی اس کے اوپر کرش کر کے رکھ سکتے ہو اب اس کا دوسرا پارٹ اس کے اوپر رکھ دیں گے اور پھر گریل پین کی طرف چلتے ہیں اس کے اوپر آپ مکھن یا گھی یا آئل کو اسی کی بھی گریسنگ کر کے اور اب ہم اپنا ایک سینوچیز کے اوپر رکھ دیں گے ایک چیز سینوچیز اور چیز کی سائٹ ہم نیچے رکھیں گے تاکہ چیز ہماری اچھے سے ملڈ ہو جائے اچھے سے کرنچی سے ہم اس کو سیکھ لیں گی دونوں طرف سے اوپر بھی میں گھی بٹر یا آئل آپ لکھنا چاہتے ہو تو وہ آپ لگا سکتے ہو اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہوتا لائک سبسکرائب شیئر کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیا کریں اس سے میری ہر نیو نوٹیفیکشن کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی کمنٹس باکس میں آپ کمنٹس لازمی کیا کریں اور ڈسکرپشن باکس میں آپ ضرور چیک کر لیا کریں میں ہر چیزے اس میں منشن کر دیتی ہوں آپ کی آسانی کے لیے اور مزیدار سے ہمارے چیز سینوچز ایک چیز سینوچز تیار ہیں پھر نیو رسیپکش ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ